موسیقی ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر المعین الحمدللہ رب العالمین رب شہدائے و صدقین الصلاة والسلام على العبد المعجد والرسول المصدد المصطفى الامجد والمحمود الامد سیدنا و مولانا بالقاسم محمد والسلام على علیہ التیبین الطاہرین المعصومین لا سی ما بقیت اللہ فی الارضین اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین و قوله الحق و هو صدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا موازد سامین محترم موالیان حیدر کرار عزاداران مظلوم کربلا توجہ ہے کہ بات کو شروع کیا جائے انتہائی مختصر بس دو چار گزارشات آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے اللہ کریم بحق اہلِ بیت ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اپنی عبادت شمار فرمائے دنیا جہان میں عزاداران مظلوم کربلا عزاداری سید الشہادہ منعقد کر رہے ہیں اور کچھ عزادار چہلوں منانے کے لیے کربلا میں حاضر ہیں دعا کیجئے کہ مولا سب عزاداروں کی حفاظت فرمائے بس انتہائی مختصر تمہید کے ایک جملے کے طور پر از کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو خلق فرمایا اس حضرت انسان کے لیے شرف کیا قرار دیا ہے کیا ہر انسان محترم ہے ہر جو بھی انسان جس کا اس طرح کے ایک وجود ہو وہ صاحب عزت ہے اور اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ احسن الخالقین ہیں انسان کو خلق کر کے نہیں ہر انسان محتبر نہیں ہے کون سا انسان محتبر ہے آئیے میں اور آپ فیصلہ نہیں کرتے چلتے ہیں اس ہستی کی بارگاہ میں جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا نظر آتا ہے وَمَا يَنْتَكُ عَنِ الْحَوَاِ اِنْهُوَاِ اللَّا وَحْيٌّ يُوحَاِ یہ میرا وہ رسول ہے جو وحی کے اشارے کے بغیر لبوں کو حرکت نہیں دیتا اس ہستی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے اس ہستی کا ہمیں ایک ہی فرمان نظر آیا ایک ہی کلام نظر آیا کہ انسان کی عظمت کو پہچاننا ہو یہ اگر جاننا ہو کہ یہ انسان کتنا عظیم ہے کتنا قیمت والا ہے کتنا عظمت والا ہے اس انسان کا کیا مقام ہے دیکھو کہ اس کے دل میں ولایت علی کا نور موجود ہے کہ نہیں اگر ولایت علی اس کے دل میں موجود ہو سمجھ جاؤ یہ عام انسان نہیں عظمت والا انسان ہے یہ عظمت والا انسان ہے اور یہ ولایت علی کا نور ہے کیا اگر آپ اجازت دے تو ارز کرو یہ نورِ ولایت ہے کیا آٹھویں تاجدارِ ولایت آقا مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کافی سارا مجمع ہے مل کر با آوازے بلند صلاوات پڑیے مولا تشریف فرماتے مامون الرشید کے دربار میں مامون الرشید نے ایک سوال کیا آقا میں نے سنا ہے آپ کے جد کا فرمان جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یا علی انتا قسیم نار والجنہ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نا کون کہہ رہا ہے مامون الرشید سائل کون ہے مامون الرشید مسئول کون ہے آٹھویں تاجدارِ ولایت سوال کیا ہے اے فرزند رسول میں نے سنا ہے آپ کے جد کا فرمان ہے یا علی انتا قسیم نار والجنہ اے علی آپ جنت اور دوزخ کو تقسیم فرمانے والے ہیں کیا یہ فرمان برحق ہے مولا نے فرمایا ہاں بلکل برحق ہے بلکل صحیح ہے اس نے دلیل مانگی مولا نے پوچھ لیا اے مامون قرآن تو تو پڑھا ہوا ہے ارز کر لگا جی مولا میں پڑھا ہوا ہوں مولا نے سوال کیا بتا قرآن کے اندر جنت والوں کی کیا نشانی ہے توجہ آپ حضرات کی رہے تھوڑا میرے ساتھ بولیے گا علی کے ذکر میں بولنا عبادت ہے علی کے ذکر میں بولنا سواب ہے جو یہاں علی کے ذکر کو سن کر خوش ہوگا یا بولے گا جب منکر نکیر آئے گا تب بھی وہ علی علی بولے گا عزیزانِ محترم مولا نے پوچھا بتا قرآن میں اہل جنت کے نشانی کیا ہے ارز کر لگا اہل جنت الجنت و عزل فت للمومنین جنت بنائی گئی ہے صاحبانِ ایمان کے لیے جہنم والوں کی علامت کیا ہے ارز کر لگا کہ جہنم کو بنایا گیا ہے منافقین اور کافرین کے لیے مولا نے یہ فرمایا اے معمون تُو نے کہا ہے جنت ہے مومنین کے لیے جہنم ہے منافقین اور کافرین کے لیے کیا تُو نے میرے جد کا یہ فرمان نہیں سنا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفات اے علی تیری محبت ایمان ہے تیرا بغض کفر و نفاق ہے جب علی کی محبت ایمان علی کا بغض کفر و نفات تو جنت و جہنم تو تقسیم ہو گئی جب دربار کے باہر آئے نا ایک میرے جیسا گھمزور ایمان مولا کی خدمت میں ارز کرتا ہے مولا ماشاءاللہ کیا بہترین کیا خوب جواب دیا ہے میرا تو میرے روح کے اندر ایمان کے اندر تازگی آگئی ہے مولا نے فرمایا یہ جواب تھا مامون جیسے کے لیے ورنہ میرے جد میرے بابا علی کا مقام اس سے بھی بلنگ ہے وہ حیران ہو گیا مولا اس سے بھی بلنگ کتنا بڑا مقام ہے مولا نے فرمایا سن میرے بابا علی کا مقام یہ ہے جب روز حشر ہوگا میشر کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا میرے جد علی آج آئیں گے پلے شرات پر اور پلے شرات پر متمکن ہو کر جہنم کی آگ سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے یا نارا جہنم ہاد علی فدعی ہے وہاد علی کا فخدی ہے اے جہنم کی آگ یہ تیرا آ رہا ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے یہ میرا آ رہا ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے یہ ہے مقام ولایت علی ابن ابی طالب بس ایک جملہ چونکہ ایام چہلوم ہیں چہلوم کے ایام ہیں ہر ایک بندہ حسرت ہے کہ ہر ایک مومن کو زیارت آقا حسین نصیب ہو ہر ایک کی حسرت ہے نا اس مجلسے ازا کے وسیلے سے دعا مانگو پروردگار ہمیں کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور چہاردہ معصومین اور بالخصوص آقا حسین کی زواری عطا فرما کیا ثواب ہے کیوں دنیا کرونوں کی تعداد میں کربلا حاضر ہوتی ہے یہ روایت ہے حضرت آئشہ سے کہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی اور آقا حسین علیہ السلام تشریف لے آئے جیسے ہی مولا حسین تشریف لائے نہ زانوِ رسول اللہ پر بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری بیوی یاد رکھ میرے حسین کی جو ایک بار زیارت کرے گا نا اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے توجہ نہیں کیا آپ نے ایک بار زواری کا ثواب کتنا ہے ایک حج مقبول کا بی بی نے تعجب کیا یا رسول اللہ حسین کی ایک بار زیارت اور ایک حج مقبول کا ثواب اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ایک حج مقبول کا ثواب نہیں جو میرے حسین کی ایک بار زیارت کرے اللہ اسے ستر حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے بی بی نے اور تعجب کیا ہے یا رسول اللہ حسین کی ایک بار زواری ستر حج مقبول کا ثواب اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ستر حج مقبول کا ثواب نہیں جو میرے فرزند حسین کی ایک بار زیارت کرے اللہ اسے سات سو حج مقبول کا ثواب تا تعجب بڑھا تعجب بڑھا اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں سات سو حج مقبول کا ثواب نہیں جو میرے فرزند حسین کی ایک بار زیارت کرے گا اللہ اسے ستر ہزار حج مقبول کا ثواب تا فرمایا عزیزان محترم بی بی نے اور تعجب کیا یا رسول اللہ ایک بار زواری حسین کا ثواب اتنا کہ ستر ہزار حج مقبول کا ثواب اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نہیں ستر ہزار حج مقبول نہیں جب کوئی زائر کربلا اپنے گھر سے نکلے گا کربلا تک جائے گا کربلا سے نکلے گا واپس اپنے گھر تک آئے گا جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم کے اٹھانے پر حج کا ثواب قدم کے رکھنے پر عمرے کا ثواب اتا فرمائے گا میں تو کہتا ہوں کاش بی بی تعجب کرتی جاتی اللہ کے رسول ثواب بڑھاتے جاتے تعجب رک گیا لیکن ایک سوال پیدا ہو گیا جو چھٹے مولا تاجدارِ ولایت آقا امام جعفرِ صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا آقا بس میں ختم کر رہا ہوں آقا کیا وجہ ہے اس قدر ثواب مولا حسین کی زواری کا تو امام نے یہی جواب دیا یہ جو ثواب میں تفاوت ہے نا کہیں فرمایا ایک حج مقبول کہیں فرمایا ستر کہیں فرمایا سات سو کہیں فرمایا ستر ہزار کہیں فرمایا ہر قدم پر عمرے کا ثواب بھی حج کا ثواب بھی فرمایا جس کی جتنی معرفت ہوگی اللہ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا پس عزیزانِ محترم یہ ہے مقام یہ ہے معرفت جس مقام اور معرفت کو سمجھے گا جتنا اللہ اس کو اتنا ہی عجر عطا فرمائے گا اور اسی معرفت کی بنیاد پر انسان کا شرف بھی ہے انسان کی عزت بھی ہے اور انسان کا مقام بھی ہے بس ایک جملہ عزاداری سید و شہدہ کے حوالے سے ربط مسائب دے رہا ہوں عزاداری سید و شہدہ جو دنیا بھر میں عزادار مناتے ہیں یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے یہ ایک اوپن یونیورسٹی ہے جس کے ذریعہ سے ہم دنیا بھر میں یہ پیغام ڈلیور کرتے ہیں کہ عزاداری سید و شہدہ کسی کے خلاف نہیں بلکہ اس بات کا اعلان ہے کہ عزاداری سید و شہدہ یزیدیت سے انکار کا نام ہے اور حسینیت کے اقرار کا نام ہے اس عزاداری سید و شہدہ کو کوئی اپنے خلاف نہ سمجھے کوئی اس سے ٹکرائے نہ کیوں اس لیے کہ یہ پیغام محبت ہے اور اس عزاداری کے ذریعہ ہم مظلومیت آقا حسین کو دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ دنیا سمجھے جس حسین کے لیے کرونوں لوگ ہر سال صفحے عذابی بچھاتے ہیں اپنے سینوں پہ ماتم بھی کرتے ہیں نوہ بھی پڑتے ہیں عزاداری بھی کرتے ہیں آنسو بھی بہاتے ہیں اس حسین کی مظلومیت کتنی تھی عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ عزادارو مولا سجاد کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی اور ایک مومن گھٹ گھٹ کے رو رہا تھا امام آئے تشریف لائے مقتل لحوف میں لکھا ہے مولا نے آ کر اس کے شانے کو ہلا کر فرمایا میرے بابا حسین پر گھٹ گھٹ کے نہ رو بلکہ اپنی آواز کو آزاد چھوڑ دے ایسے رو جیسے کوئی بڑھیا اپنے جوان بیٹے کے مر جانے پر روتی ہے عزادارو آپ کو اور مجھے رونے کے لیے کسی گریہ کروانے والے کی ضرورت ہے کوئی ذاکر کوئی عالم آئے کوئی وائز آئے کوئی ذکر حسین کرے جس کے بعد ہمیں گریہ آتا ہے لیکن آقا حسین کے ایک ایسے عزادار کا میں نام بتاتا ہوں جسے کسی گریہ کروانے والے کی ضرورت نہیں ہے اگر سامنے پانی آ جاتا ہے سید سجاد کا گریہ بلد ہو جاتا ہے سامنے کھانا آ جاتا ہے سید سجاد رونا شروع کر دیتے ہیں آپ اور میں تو پانی کے آنسو روتے ہیں لیکن آقا سجاد کے بارے میں ملتا ہے وہ پانی کے آنسو نہیں بلکہ خول کے آنسو رویا کرتے تھے عزادارو سید سجاد سے چھپ چھپا کر مدینہ کے کساب جانوروں کو زبا کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کساب کو پتا نہ چلا وہ جانور زبا کرنے لگا کہ آقا سجاد قریب آ گئے عزادارو مولا نے کساب سے سوال کیا اے کساب جانور زبا کرنے سے پہلے ذرا مجھے یہ بتا کیا آداب زبا سے واقف ہے یا نہیں وہ کساب ہاتھوں کو جوڑ کر دستِ عدب جوڑ کر یہ عرض کرتا ہے اے آقا میں آپ کے جد کا کلمہ گو ہوں میں مسلمان ہوں آقا مجھے معلوم ہے کہ جانوروں کو کیسے زبا کیا جاتا ہے عزادارو مولا سجاد نے پوچھا بتا پہلا عدب کیا ہے کساب عرض کرتا ہے آقا پہلا عدب یہ ہے جب کسی جانور کو زبا کرو پہلے اسے پانی پلاؤ پھر زبا کرو ہائے جب پانی کے پینے کا سنا سید سجاد رخ کر لیا کربلا کا السلام علیکہ یا عباد اللہ ہائے مدینہ کے کساب جب جانوروں کو زبا کرے پہلے پانی پلاتے ہیں لیکن کربلا کے اندر رسول کا بیٹا تین دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا بس آخری جملہ کہنے دیجئے ازادارو دوسرا عدب پوچھ لیا اے کساب اے کساب بتا دوسرا عدب کیا ہے کساب نے کہا آقا آقا دوسرا عدب یہ ہے جب کسی جانور کو زبا کرو دوسرے جانور کے سامنے زبا نہ کرو ازادارو جب سید سجاد نے سنانا یقینا گریہ بھی بلد ہوا اور اب رکھ کر لیا ہوگا حضرت جناب سیدہ زینب کی طرف آئے میری فپی جب بھائی کے اوپر خنجر چل رہا تھا ستر قدم پہ بہن کھڑی دیکھ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی آتنجرو و یقتلو ابو عبداللہ او پسر ساد ارے تو دیکھ رہا ہے میرے ماں جائے پر خنجر چل رہا ہے علی لعنت اللہ علی القاضم من ظالمین وَأَسَى عَلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ وَأَيَّ مُنْكَلُمِينَ